میں رامپور کے بس سٹینڈ پر اپنی بس سے اترا تو فوراں ہی بہت سے سائکل رکشہ والے میری طرف لپکے ان میں سے جو شخص صورت شکل سے ذہین اور سمجھدار لگا میں نے اس کا رکشہ چنا کہا جائیں گے صاحب اس نے ایسے اعتماد سے پوچھا جیسے وہ رامپور کے چپے چپے سے خوب اچھی طرح واقف ہو میں نے اتنے ہی اعتماد سے جواب دیا رزا لائبریری رامپور رزا لائبریری اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا وہ کہاں ہے صاحب یہ تو خیر رکشہ والے کی بات تھی وہ اگر مشرق علوم کے برے صغیر کے سب سے بڑے کتب خانوں میں سے اس محتاز کتب خانے کو نہیں جانتا تو کوئی بڑی حیرت کی بات نہیں ہے مگر بے خبری کا یہ سلسلہ بہت دور دور تک جاتا ہے میں عوض سے لے کر دکن تک اردو فالسی اور عربی کے بہت سے سکولروں اور محققوں سے ملا ان میں سے دو یا تین کے سوا کسی نے رامپور رزا لائبریری کی شکل تک نہیں دیکھی دی اس عظیم الشان کتب خانے کا آغاز رامپور کے پہلے والی ریاست نواب فیض اللہ خان کی ذاتی لائبریری سے ہوا یہ پورے دوسرو سال پہلے کی بات ہے یہ رامپور رزا لائبری اور اس باری کے لئے ۔ باریت چیزیں کنید، جیسے رگزی جیسے ۔ علاقاتی باریت پیگزی باریتیاری، مجھے ایترانی رکھت باریتیاری، سکتہوں پر سوال باریتیاری۔ رہنگسی باریتیاری، تاک دلیہ رکھتا ہے، تاکہ چیزی ملکہ، جلبر ایسا اندارہ اندارہ پل ایسا پند کہ ایسا شبارد ہے ہر بیگر ویڈی چھتا تھا جلبر دائی ہے اس хочет جس من ڈیلی سے زندگی تک رامپور میں ایک تپنیادٰ کی طرف، جلال ایسا پسیلی آنچہ اور ایسا پر بنیادی اور بیگر تک ہم انہوں نے fightا پر بکے ملطان اٹھائی چیز سوٹ کرنے کیا مجھے اچھیک منتعب ہاتے مجھے اور وہ ایکسام چیز سوٹ کرنے کے دارے میں مجھے تو ، ذہاری میں توڑی رنگریہ پر بکے ملطان اٹھائی جامعی توڑی تک ہے کہ یہاں سکتاب کرنے کے ایک ملطان پرندے کے دورے میں اور یہ ایک باری کچھانے دور ہوا سکتے ہیں اور یہ نوازی کی طرف کا ایک منتابق ہے جائے دور ہوا سکتے ہیں